ایک کلیریفکیشن کہلیں ایک رجوع کہلیں وہ میں شروع میں ڈسکس کرلوں وہ ہے میرے بھائیو پچھلے ویک میں نے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل یہاں جو منعقد کی تھی اس کے اندر ایک چیز بتائی تھی اس میں ایک تھوڑی سی کلیریفکیشن ہے جو بعد میں مجھے پتا چلی تو میں نے کہا میں اسے ریکارڈنگ میں لے ہوں میں نے بتایا تھا کہ ساتھویں صدی ہجری جو ہے مسلمانوں کی اس امت میں وہ بہت بڑا امتحان ہے پہلی افتاد اس حوالے سے ٹوٹی کہ ساتھویں صدی ہجری کے اندر جو ایوبی سلطنت تھی اس کا ایک بادشاہ تھا الملک المزفر المتوفہ سکس تھرٹی ہجری اس نے یہ مروجہ ملاد کا سلسلہ شروع کیا اس سے پہلے ملاد اس طرح نہیں منایا جاتا تھا اس سے پہلے وہی تھا جو حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی الاسلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا فیہی ولدت وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں اور نزول قرآن کی خوشی میں یعنی جشن ولادت مصطفیٰ اور جشن قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی خوشی اکٹھی مناتے تھے پیر کا روزہ رکھ کر یعنی ملاد ہر سال نہیں ہر مہینے نہیں بلکہ ہر ہفتے منایا جاتا تھا پھر بعد میں یہ مروجہ سے اسلحہ شروع ہوا یہ ایک سنی بادشاہ تھا اسی ساتویں صدی ہجری کے اندر ایک اور سنی بادشاہ تھا جو میں نے پیسی طرح بتایا کہ وہ فاطمی شیعہ تھا وہ فاطمی شیعہ نہیں تھا بلکہ وہ بھی سنی بادشاہ ہی تھا اسی ایوبی سلطنت کا جسے ایک سمجھ لیں بعد میں نام دیا گیا مملوک جو ایک ایمپائر کھڑی ہوئی تھی یہ دونوں بادشاہ جو ہیں وہ مملوک ایمپائر کے تھے ایوبی سلطنت کے اس کا نام تھا منصور علاوون المتوفہ سکس ایٹی نائن ہجری یعنی سکس ایٹی نائن ہجری کے اندر وہ فود ہوئے یہ بن رہے بارہ سو نوے عیسوی ان کی جو سنی وفات ہیں انہوں نے اپنے ایک مشیر ظیرہ مشیری اس قسم کے مشورے دیتے ہیں ان کے کہنے کے اوپر کوئی منت مانی بھی تھی تو چھ سو اٹھتر ہجری میں یعنی نبیل اسلام کی وفات کے آل موسٹ ساڑھے چھ سو سال کے بعد ایک لکڑی کا گھمبت بنوا کر حجرِ آئیشہ کی چھت کے اوپر رکھ دیا اس وقت جس نے یہ مشورہ دیا تھا کمال احمد اس کا نام تھا کچھ عرصے بعد اسے معذول کر دیا گیا کسی وجہ سے تو لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے جو اس نے قبرِ رسول کے اوپر گمبت رکھوانے کا مشورہ دیا یعنی اس وقت تک لوگ اسے معیوب سمجھتے تھے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے آج آپ گمبت کے اوپر بات کریں تو لوگ اسے گستاخی سمجھتے ہیں گمبت کی نسبت کب سے رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کی بنیاد خود رسول اللہ کی مخالفت پہ ہو صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے ڈریکٹ قبر پہ بیٹھنا بھی حرام ہے مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے بلکہ قبر کے اوپر ڈریکٹ بیٹھنا تو اس درجے کا حرام ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھے اور آگ اس کے کپڑوں کو اور کھال کو بھی جلا دے تو وہ عذاب کم ہے اس کا عذاب بڑا ہونے والا ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھتا ہے تو قبروں پر عمارت بنانے سے میں نے کیا کیا تھا حجرِ عائشہ جو ہے وہ نبیل اسلام کا پروٹوکول ہے وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جب نبیل اسلام کی تدفین کا ایشو آیا صحابہ اکرام میں مشورہ ہوا تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ بات خود سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس سرزمین میں موت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے محبوب سرزمین رکھتا ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک آپ کی اس چارپائی کے نیچے کھو دی جائے جس چارپائی پہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہے اس وجہ سے وہ حجرِ عائشہ میں قبر مبارک بنائی گئی نہ کہ یہ تھا کہ آپ کی قبر کے اوپر کوئی حجرہ بنایا گیا تھا کوئی مزار تعمیر ہوا تھا بلکل ایسی بات نہیں تھی رہ گیا گمد خضرہ تو وہ میں نے بتایا ساڑھے چھے سو سال کے بعد آلموسٹ سکس سیونٹی ایٹھ ہجری میں یہ جو سنی بادشاہ تھا مملوک سلطنت کا اس نے لا کے رکھا اور یہ پوری تاریخ آپ کو ملے گی مدینہ شریف کی تاریخ کے اوپر ورلڈ وائیڈ ایک بک ہے آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ پانچ سو سال پہلے لکھی گئی ہے علامہ سمہودی کی المتوفہ نائن الہمن ہجری وفا الوفا اتنی موٹی بک ہے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے ہم وہ پیج بھی انشاءاللہ لگا دیں گے جس میں پوری مدینہ کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے برل یہ گمد وہاں پر رکھ دیا گیا پھر وقتاً فوقتاً کبھی اس کے اوپر سفید کلر ہوتا تھا کبھی اس پہ بلو کلر ہوتا تھا گرین کلر کبھی بھی نہیں ہوا جب تک کہ سلطنت عثمانیہ نے اسے ٹیک آور کیا اور وہ بھی مختلف کلر چلاتے رہے پہلی دفعہ جو اس کو گرین کلر ہوا ہے وہ آج سے دو سو سال پہلے ہوا ہے بمشکل اٹھارہ سو سینٹیس ایسوی میں آ چل رہا ہے سات اکتوبر دوہزار بائیس تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں دو سو سال پہلے اس کو گرین کلر کیا گیا پہلے اس کا کلر وائٹ تھا کچھ عرصہ بلو بھی رہا گرین کلر بعد میں کیا گیا اور پھر ظاہر ہے گرین کلر تو ویسے ہی ایک اٹریکٹیو کلر ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ کا پسندیدہ کلر ہے قرآن میں اللہ نے جنتیوں کا لباس بتایا کہ گرین ہوگا سورہ الدہر کے اندر اور جامعہ ترمزی میں سن نبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے گرین کلر کے کپڑے بھی پہنے ہیں تاہبد بھی اور چادر بھی کیونکہ آپ علیہ السلام کا عمومی لباس بھی احرام والا ہی ہوتا تھا کبھی آپ کرتا بھی استعمال فرماتے تھے زیادہ تر نیچے تاہبد اور اوپر ایک چادر تو وہ دونوں گرین چادریں آپ علیہ السلام نے استعمال کی ہیں تو گرین کلر تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے پوری دنیا میں گرینری جو ہے اور جنت کی گرینری اس کی تو مثالیں دی گئی ہیں بارل وہ گرین کلر پھر مسلمانوں میں ایک رواج پکڑ گیا اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں کے جھنڈوں کے اوپر بھی گرین کلر آنا شروع ہو گیا ایک پورا ٹرنڈ سیٹ ہو گیا بارل اب وہ چیز تو بن گئی تھی سب کو پتا بھی تھا کہ یہ سنت کی مخالفت ہے لیکن کون بولے نینٹین ٹونٹی سکس کے اندر جب سعودی حکومت آئی ہے ٹھیک ہے وہ ایک عرب ایمپیریلیزم تھی ہم اسے کوئی جہادی مومنٹ یا کوئی اسلامی مومنٹ نہیں کہتے سلفی تحریک کو لیکن بارل اس کے کچھ پوزیٹیو چیزیں بھی سامنے آئیں کہ عرب کی سرزمین سے بیداد کا خاتمہ ہوا شرکی ایکٹیوٹیز کا خاتمہ ہوا اور اس میں انہوں نے بڑی جرت کی اور یہ جو بقیہ غرقت قبرستان میں اٹلیسٹ آپ سمجھ لیں دس تو بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے اور ان کی ریل ٹائم جو بلیک انڈ وائٹ پکچر ہے وہ آج بھی موجود ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں ایڈ کر دیں گے اس پکچر کے نیچے بقاعدہ لکھا ہوئے کہ یہ جو پہلا قبہ ہے یہ کس کا ہے دوسرا کس کا ہے تیسرا کس کا ہے اور آلموسٹ دس گیارہ بڑے بڑے قبے بنے ہوئے ہیں اس میں جو سب سے بڑا والا قبہ ہے اس میں سیدنا عباس بن عبد المطلب جو نبیل اسلام کے چچا تھے ان کی قبر ہے اور ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی قبر ہے اور سیدہ فاطمہ کے قدموں میں چار اور قبریں ہیں امام حسن بن علی کی سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے علیہم السلام اجمائیم ان کے ساتھ امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے جو کربلا میں ایک اکیلے بچے تھے اور ان کے ساتھ امام محمد باقر جو ان کے بیٹے ہیں اور ان کے ساتھ امام جعفر جو امام باقر کے بیٹے تھے یہ چار قبریں جو ہیں وہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک اور ان کے قدموں میں ہیں تو وہ ساری مزار اترنے کے بعد جو اب وہ شکل وہاں پر نظر آ رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ دکھا دیں گے اسی طریقے سے نبی الاسلام کی جو ازواج متحرات ہیں ان کی کٹھے قبریں تھی ان کے اوپر ایک قبہ تھا سیدہ حریمہ سادیہ کی قبریں مبارک کے اوپر اور امام مالک اور امام نافع کی قبر کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر سیدنا ابراہیم بن محمد جو نبی الاسلام کے بیٹے تھے ان کی قبریں مبارک کے اوپر یوں کافی سارے قبے تھے وہ انشاءاللہ ہم لگا دیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا بارل انہوں نے وہ سارے قبے توڑے یہ کہتے ہیں مزارات شہید کی ہیں اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ آٹھ شوال کو ہر سال یہ دن مناتے ہیں بھی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو نبی الاسلام کے حکم کے مطابق بنائی جائے جو چیز رسول اللہ کی نافرمانی پر بنی ہو اسے آپ شہید کیسے کہہ سکتے ہیں اگر یہ اتنا ہی کوئی ثواب کا کام تھا تو خلفہ راشدین کر لیتے مولا علیہ السلام کر لیتے اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی آل موسٹ تیس پینتیس سال پہلے فائیو تھرٹی سیون ایسوی میں اے ڈی میں نبی الاسلام کی پیدائش ہوئی ہے فائیو سیونٹی ون میں اور میں بات کر رہا ہوں فائیو تھرٹی سیون میں آیا سوفیہ یہ جو استمبول میں ہے اتنا بڑا وہ ڈوم ہے اس کا جو پچھلے دنوں طیب اردگان نے کھول دی ہے دوبارہ سے اس کا ڈوم جو ہے اس کا جو قبہ ہے جو اوپر بناوا وہ تو گمد خضرہ سے بھی بہت بڑا ہے کئی گمد خضرہ اس میں سے نکلیں اور وہ قبلز مسیح ہے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے اس طرح کی بیلڈنگز بنتی تھی سیدنا عمر کے مبارک دور میں جب مسلمانوں کو آج کے ارمو ڈالر جزیاں مل رہا تھا رومن امپائر سے اتنے رسورسز تھے تو سیدنا عمر ایک سونے کا گمد بنا کے رسول اللہ کی قبر مبارک پہ رکھ سکتے تھے نہیں رکھا سیدنا علی نے نہیں رکھا ہاں بعد میں سیونٹی ٹو ہجری میں یعنی نبیل اسلام کی وفات کے آلموسٹ سکسٹی ون ایئرز کے بعد عبد الملک بن مروان نے دو حصوں میں سلطنت بٹ گئی تھی شام جو ہے وہ بنو میہ کے پاس آ گیا تھا حجاز جو ہے وہ آل زبیر کے پاس تھا یا عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک جو عبت السخرا ہے یہ گولڈن ڈوم اتنا بڑا جو یورش علم میں بنا ہویا وہ بھی گمد خزرہ سے بہت بڑا ہے وہ اس نے بنوایا نبیل اسلام کی اس چٹان کے اوپر جس سے نبیل اسلام میراج پہ تشریف لے گئے تھے یعنی کسی قبر پہ نہیں بنایا مسجد پہ آپ بنا سکتے ہیں اور جگہوں پہ بھی قبروں پہ بنانا منا ہے اور بعد میں عبداللہ ابن زبیر کی شہادت جب ہوئی سیونٹی فور ہجری میں حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں جو کہ خود گورنر تھا عبدالملک بن مروان کا تو اس کے بعد تو عبدالملک بن مروان کی اوورال حکومت آگئی اس نے بھی نہیں جرت کی کہ میں نے ڈوم آف دا راگ بنوایا ہے تو میں یہاں پہ بھی ایک ڈوم نبیل اسلام کی قبر مبارک پہ بنا دوں انہیں پتا تھا یہ کام غلط ہے ساڑھے چھے سو سال تک کسی کی جرت نہیں ہوئی نہ بنو میا کی نہ بنو عباس کی کہ وہ یہ حرکت کرتے ہیں بعد میں حرکت ہوئی ہے اور وہ حرکت ایسی ہوئی ہے کہ وہ آج مسلمانوں کے گھلے پڑ گئی ہے دنیا کے سارے مزار اس بنیاد پہ بنایا جاتے ہیں جب ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں صحیح مسلم کی کہ نبیل اسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پر عمارت مت بنانا قبروں پر مت بیٹھنا تو یہ حدیث ان کے لیے رجیٹ کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے گمد خضرہ کی مثال دے گا کہتا ہوں گمد خضرہ بھی تو بنا ہوئے حالانکہ اسے پوچھے گمد خضرہ کب بنایا ساڑھے چھ سو سال کے بعد تو پہلے ساڑھے چھ سو سال کے مسلمان جبکہ ٹیکنالوجی بھی تھی پیسہ بھی تھا انہوں نے نہیں بنایا تو وہ کیا تھے اچھا پھر آخری آرگومنٹ پتا کیا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر رسول کے اوپر گمد ہو اور اللہ تعالیٰ یہ برداشت کر لے نافرمانی تو اس کا جواب پھر ہم دیں گے رکو ذرا سبر کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بقی اور مدینہ کے امام نجدی ہوں پچھلے سو سال سے آئے انہوں نے دردھ لے ہاں ادھر تو امام کعبہ کے بیچے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں نجدی کہتے ہیں جو بندی بھی بریلوی بھی المحنت علی المفنت میں انہوں نے لکھا ہے خوارج کی ایک جماعت ہے محمد بن عبدالواب صاحب کی جو ہے یہ جماعت جنہوں نے سعودی حکومت قائم کی آل سعود کے ساتھ مل کے آل شیخ نے اور یہی بات جال حق میں مفتی آمد جارخان نائمی صاحب نے بھی لکھی ہے اور دونوں نے نکل کی ہے اپنے بڑے عبے سے ابن عبدین شامی المتوفہ ٹویل ففٹی ٹو ہجری جسے مرے ہوئے ابھی دو سو سال بھی نہیں ہوئے اس نے پکڑ کے خوارج والی ساری باتیں محمد بن عبدالواب صاحب پہ لگائیں اور کہا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے اور اسی کو لے کر دوبند اور بریلوی چڑھ رہے ہیں جب خارجیوں کی حکومت ہے پچھلے سو سال سے تو یہ اللہ نے کیسے گوارہ کر لیا تو یہ جذباتی باتیں ہیں ان سے سنے کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں سے کتوں سے کانٹوں سے پیار ہے سوائے مسجد نوی دے امام دے یعنی مسجد نوی کا امام مدینہ کے کتے سے بھی گیا گزر ہے جو مسلح رسول پہ کھڑا ہے اوہ نہیں جی مسلح رسول کے اوپر تو یزید بھی کھڑا ہوا جاج ابن یوسف بھی کھڑا ہوا تو سرکار پھر اب آپ کو آپ کی بات کا جواب مل گیا جو آپ کہتے تھے نا کہ یہ کیسا ہو گیا کہ گمت خضرہ قبر رسول کے اوپر آ گیا اگر مسلح رسول کے اوپر بقول آپ کے گستہان رسول کھڑے ہوئے ہیں نجدی تو یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے دنیا بقدر ایفٹ ہے دیکھیں یزید پلید خبیص کے دور کے اندر خانہ کعبہ شریف کے اوپر چڑھائی ہوئی اس کے بعد حجاج ابن یوسف پلید کذاب کے دور کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی یہ تو وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں اور خانہ کعبہ شریف جو ہے وہ ڈیمیج ہوا یزید کے دور کے اندر اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ قربے قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینڈ سے اینڈ بچا دے گا تو کعبے کی حفاظت تو نہیں ہو رہی ابراہ کے لشکر سے ایک دفعہ حفاظت ہوئی ہے یا پھر قربے قیامت میں دجال کے اگینسٹ مکہ مدینہ کی حفاظت ہے اس دوران تو مختلف اوقات کے اندر مختلف لوگ حکمران رہے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر بھی سمجھتے رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب اس طرح کے درائل دینا کہ جی وہاں پہ ایک ایسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ گمت تعمیر ہو جائے یہ بالکل جذباتی باتیں ہیں اکل کے ناخن لے ہم یہ باتیں صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے رسول اللہ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ سے بغاوت کر کے یہ گمت رکھا ہے ان کے ساتھ آپ نے عقیدت رکھنی ہے یعنی ہمارا اس وقت گمت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے یہ گمت کا ٹکراؤ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے تو آخری اربائن کے پاس پتا کیا ہے خوڑی دیکھیں یہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کبروں پر عمارتیں مت بناو تو وہ علا کے الفاظ ہیں وہاں پر تو علا جو ہوتا ہے وہ آن کے لیے ہوتا ہے اور قبر جو ہے وہ اس کے اوپر جو گمت ہے وہ علا نہیں ہوتا بلکہ اپ آن ہوتا ہے اس کے لیے فوق کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے ہاں اگزیکٹ اگر قبر رسول کے اوپر کوئی بیلڈنگ کھڑی کرتا جس نہ کہ سارے مزاروں پر یہ اتنی اچھی اچھی قبریں بنائی ہوئی ہیں ہاں تو غلط ہوتا ہے یہ اوپر ڈوم جو ہے نا یہ یار یہی بات صحابہ تابین طبعہ تابین خلفہ راشدین کو نہیں پتا تھی تو انہوں نے کیوں نہیں ڈوم رکھا جبکہ اسی زمانے کے اندر اور ڈوم رکھے جا رہے ہیں کس طرح الفاظ کے تھا یہ کھرواڑ کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب فوت ہوگئے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے مفتی منیو رمان صاحب کے مدرسے میں شیخ العدیس تھے بائیس مارچ دوہزار ساتھ کو میری ان سے ملاقات ہوئی میں اپنے آفیس کے کام کے سلسلے میں بلوچستان گیا ہوا تھا تو واپسی پہ ہم کراچی رکے ہمارا آفیس کا ہاسٹل جو ہے وہ ڈیفینس کراچی میں تھا تو میں نے کہے چلیں علام سو سعیدی صاحب سے ملاقات کر لیں ان کو اتنے عرصے سے ہم پڑھ رہے تھے شرح صحیح مسلم پڑھی ان کی تبیان القرآن قرآن کی تفسیر پڑھی تو گپ شپ ہوئی ٹینڈ پہ انہوں نے مجھے اپنا نمبر بھی دیا تو جب میں واپس اسلامباد آیا تو یہ قبروں پہ امارت کا مسئلہ میں نے وہاں پہ دیکھا تو وہ انہوں نے بھی اس قسم کی بیسیں کیوئی تو میں نے انہیں فون کیا میں نے کہا حضرت یہ مسلم شریف کی آپ نے شرح لکھی ہے اس میں تو قبروں پہ امارت بنانا منہ ہے انہوں نے کہا جی قبروں پہ امارت علا قبر ہونا پھر تو منہ ہے فاؤقل قبر ہو اپان ہو تو پھر جائز ہے یعنی کہ یعنی یہ آپ جس طرح یہ بال پوائنٹ جو ہے یہ آن ہے اور یہ اپان ہے تو وہ کہتے ہیں قبر کے ایکزیکٹ اوپر بیلڈنگ ہونا وہ غلط ہے جو اوپر سائیڈوں سے اٹھائی جاتی ہے وہ اندازہ کریں میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر بنی ہوئی ہے اس قبر کو کوئی شخص اونچا کرتے کرتے اوپر تک لے آئے اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبیل اسلام کی قبر ممارک ایک بالشت اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے اتنی آپ قبر اونچی رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں یعنی آپ سمجھ لیں دس انچ کہہ لیں زیادہ نو دس انچ تو خود آمزہ بریلوی صاحب کی قبر بھی اتنی ہے اندازہ کریں جن کے اوپر پورا بریلوی فرقہ کھڑا ہوئے نا انہوں نے اپنی قبر اونچی نہیں بنوانے دی ان کی قبر بھی اتنی ہے تو میں نے کہا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر کے اوپر آپ بیلڈنگ منائے اور اسے کھیچتے ہوئے اوپر لاتے جائے لاتے جائے تین یا چار فٹ اونچی کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ والی منائے میں نے کہا جس نہ داتا دربار میں ہے کہ قبر جو ہے بیسمنٹ میں ہے اور اس سے گسیڑ کے اوپر تک لائے ہوئے ہیں فرس فلور کے اوپر نالٹوس کہتے ہیں نہیں آپ کو بتا دیا میں نے کہا یہ بتائیں نا یہی والی آپ کہہ رہے تھے نا تو آپ کے سارے مزار اسی طرح بنے ہوئے ہیں کوئی آپ مجھے مزار بتائیں جو ایک بالشت ہو ساروں کے اوپر انہوں نے ایکزیکٹ کبر کے اوپر بیلڈنگ کھڑی کی ہوتی ہے تو جو یہ بیلڈنگ خود بھی غلط سمجھتے ہیں نا وہ بھی انہوں نے کھڑی کی ہی ہے آپ بلتان کسی مزار کے اوپر چلے جائیں وہاں پہ بھی مزاروں پہ آپ دیکھیں ان کے اوپر ہی بیلڈنگز کھڑی کی ہی ہیں تو یہ صرف تماشا انہوں نے کیا بھا ہے انہیں بھی پتا ہے کہ یہ غلط کام ہوا بھا ہے اور تارک جمی صاحب کی ایک ویڈیو چڑھی ہوئی ہے اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو گمد خزرائی علماء دیوباند میں بچا لیا ہے بڑا چنگا کام کیتا ہے انہوں نے بچا آگے بڑی چنگا کام کیتا ہے ایک اجتماعی دیزام تو انہوں نے قاسد صاحب رحمت اللہ کہ آپ اللہ نے دلوایا یہ تمہیں گمد نظر آتا ہے سب ضرم کام یہ کسی جماعت کا کال نامل ہے انیسو پچیس میں مدینہ فرمہ ہوا وہ علماء مجد میں شردت بہت ہوتا ہے وہ حدود میں انہوں نے کہا یہ سا قام بھی توڑ دیا جائے کامتے گمت بنانا منع ہے ابھی وہ صحیح بات ہے منع ابھی وہ صحیح بات ہے منع ابھی وہ صحیح بات ہے منع کامتے گمت بنانا منع تو توڑ دیا جائے یعنی یہ فردالہ پھیلا دنیا میں تو اس پر غطی من دیا یہ جو pillars جائے تو انہوں نے مناظرین کی دعوت tire توسرین دنیا سے علماء وہاں جمع ہوگئے ہیں ہندوستان سے بھی بخاری شریف شہنی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف شہنی صلی اللہ علیہ وسلم ارہ تو انہوں کہاں نہیں کوئی پاندہ اللہ دے ہو بندے ہو عربیوں کو لا جواب کر دی انہوں کو ویٹس ایپ کال آئی تھی ایک دن کے اندر یہ سارے مزار گر گئے تھے ظاہر ہے پورا ایک معم آیا تھا جب ایک پورا لشکر کسی شہر میں داخل ہوتا ہے گممت خضرہ خود انہوں نے چھوڑا تھا اچھا دیکھیں یہ کہانی ہے نا کہانی کیسے پکڑی گئی تار جمیل صاحب یہ سٹوری سنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی شبیرہ محمد عثمانی نے وہاں حدیث سنائی تھی او اس کو کون پوچھتا ہے وہاں جا کے حدیث سنائے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ بھیری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر کعبے میں داخل کر کے حضرت ابراہیم کی بنیاد کے اوپر کعبے کو تعمیر کرتا وہ نبیل اسلام نے نہیں کیا فتنے کے ڈر کی وجہ سے اور آج تک حتیم بائر ہے بیچ میں ایک دفعہ عبدالعی بن زبیر نے کیا اور حجاج بن یوسف نے اسے رورس کر دیا تھا پھر ایک سارا سلسلہ وہیں پہ روک دیا گیا تو آج تک وہ حتیم جو ہے وہ خانہ کعبے سے باہر ہے تو اس حدیث کے اوپر جو ہے نجدی علماء لا جواب ہو گئے اور ان کو کس نے لا جواب کرنا ہے انہوں نے یہ حدیث ان کو پہلی پتا تھی اور وہ اسی فتنے کی وجہ سے اس ایکسٹریم پہ جانا نہیں چاہتے تھے ورنہ جہاں انہوں نے سارے مزار گرائے تھے اس کو گراتے ہوئے کوئی مسئلہ تھا کونسی اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر خبر چڑھ جانی تھی میں آٹھ سے سو سال پہلے بات کر رہا ہوں جب ساتھ والے محلے میں نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا ہوا اب تارجمید صاحب تو یہ کہانی سنا رہے ہیں اور تارجمید سے بھی سو گناہ بڑے ان کے بزرگ پیر ذرفکار نقشبندی صاحب جو علیاز گھمند صاحب کے مرشد بھی ہیں اور وہ انجینئر بھی ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر ہو تو پیر ذرفکار جیسا ہو یہ بھی حرانگی ہے علمیہ ہے کہ دین کے مسئلے لوگ صرف انجینئر سے لے لے لیں تو میں کہتا ہوں کہ سنو انجینئر ہو آلم بھی ہو انجینئر بھی ہو آلم بھی ہو حضرت جی پیر ذرفکار نقشبندی دامت مرکات ملالیا انجینئر بھی ہیں آلم دین بھی ہیں شیخ طریقت بھی ہیں تو کبھی کوئی اتراز ہوا لیکن مرزا علی کو ہم کہتے ہیں کہ تو تو جسٹ انجینئر ویڈاوٹ عالم ہے تجھے کس نے کہا تو آٹومیٹک عالم بن جا ریووٹ عالم نہیں چل سکتا بھائی ریووٹ ہر کام کرتا ہے لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکتی انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں وہ جو انجینئر بھی ہیں عالم بھی ہیں وہ بھی روتے روتے سنا رہے ہیں سٹوری وہ سٹوری سنا رہے ہیں کہ عرب کا کافلہ دیوبند سے پوچھنے کے لیے ہے کہ دوسوں نے گمد غزرادہ کیے کرنا ہے اور وہاں پہ اشریتھانوی صاحب بھی تھے باقی لوگ بھی تھے اچھا صرف یہاں پہ بات ختم ہے انہوں نے کہا جی لوگ پرشان تھے کیا دلیل وہ دیں گے انہوں نے کہا حدیث تو بالکل ٹھیک ہے بخاری شریف کی علاقہ سر وہ بخاری جنہی حدیث مزلم میں ہیں پہلی تھے اپنی تصیق کروئے ہیں انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں اور حدیث کہہ رہے ہیں بخاری میں وہ مسلم حدیث ہے قبروں پہ امارتیں مت بناو اگر یہ ان کے بارے میں بڑا نہ نا کلیم کرتے تو میں اس رچینگے نہ اتارتا یہ ہو سکتا ہے کسی سے سلیپ آف ٹانگ لیکن میں نے ویسے بتایا اچھا ہمارے کیس میں تو میں اگر کہیں پہ ریفرنس غلط بھی ہو جائے تو ہم اس کو ڈسپلی کروا دیتے ہیں تاکہ کوئی ابحام باقی نہ رہے اچھا وہ انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا جی علماء دیوبند نے علماء عرب جو ان کو پوچھنے آئے ادھر اچھا ان کو کہا کہ جی یہ جو حدیث ہے نا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قبر کے ایکزیکٹ اوپر امارت نہیں بنانی جو گمبد ہے وہ فوق بناو ہے لہٰذا یہ والا جو مسئلہ ہے یہ اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتا دالوب دیوبند میں سعودی عرب سے ایک جماعت آئی علماء کی تو مطلب صاحب نے ان علماء کو کہا کہ جی آپ سب علماء کی سممنے اپنا موقف پیش کریں پھر جواب ہم دیں گے تو ان کے جو امیر سے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بخواہ شریف کی یہ حدیث ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنا علالقبول کی اجازت نہیں ہے تو ہم نے جنت بقی کے اندر تکبروں پر کتنی عمارت ہیں تھی سب گیا دی اب مسئلہ ہے گمت خضراء کا علماء کی ہم فضیان سے جاری ہے اور برون ہے ایت سے کہ اللہ ہم سے جواب دینے میں کوئی پتا ہی نہ ہو جائے اور کوئی جرت نہیں کر رہا تھا اس کے جواب دینے کی اتنے میں حضرت اقتصانی رحمت اللہ رہے کھڑے ہوئے اور حضرت نے فرمایا کھڑے ہو کر الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شدر کا پر پاٹی ہے حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ حدیث پاک کے مطابق بنا اللہ القبول کی اجازت نہیں ہے کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت کوئی قمرہ کوئی جبا قبا بنانے کی اجازت نہیں ہے گمبہ دی خضراء تھا معاملہ الگ ہیں یہاں عمارت پہلے تھی یہ حجرِ آئیسہ تھا اور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بعد میں اس کے اندر بنائی گئی لہذا ابھی اس عمارت کو کوئی بندہ گرا نہیں سکتا ایسا جواب ساکتے وہ لوگ متنین ہو گئے گمبہ دی خضراء آج بھی ہے اور قابر عظمائی دیبل کی اس کے نبی کی دلیل دے رہا ہے گمبہ دی خضراء آج بھی ہے اور قابر عظمائی دیبل کی اس کے نبی کی دلیل دے رہا ہے اور قابر عظمائی دیبل کی اس کے نبی کی دلیل دے رہا ہے اچھا تارج می صاحب نے کیا کہانی کروائی کہ انہوں نے حتیمِ کعبہ والی مثال دی تھی اور پیر ظرفکار رکشبندی صاحب نے کیا کہا کہ یہ وہ ہے ہی نہیں حدیث اس کے اوپر لگتی ہی نہیں ہے دو مختلف قانیہ اور تارجمی صاحب خود مان رہے ہیں کہ ہاں یار یہ امارت نہیں بنائی جا سکتی کیونکہ قانی تھی دو مختلف بندوں نے دو مختلف قانیہ بیان کر دی حالانکہ یہ ہے ہی قانیہ وہ کسی کے کہنے میں نہیں تھے انہوں نے جو کچھ کیا وہ حکمت کے تحت وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ تو یہ غلط حرکت ہو گئی ہے اور وہ آج تک ہمیں اس طرح بھگتنی پڑھ رہی ہے کہ ہر سال گممد خزرہ کو رنگ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے دھوب کے اندر گرین اور ریڈ کلر یہ سروائیو نہیں کرتے اڑ جاتے ہیں اور وہ پھر رنگ اترتا ہے اور پاکستانی جو ہماری طرح کے لوگ ہیں ان کے پاس تبرکن پڑھا بھی میرے پاس بھی پڑھا ہوا ہے جیلم کا ایک بندہ تھا جو وہاں پہ پینٹ کرتا تھا اس نے مجھے وہ دیا بھی تھا میرے گار ابھی بھی پڑھا ہوا ہے وہ پینٹ ہمیں تو اس وقت پتا ہی نہیں تھا ہمیں تو یہ بھی بتایا کہ گممد خزرہ کے اوپر سے کوئی جانور پرندہ گزرتا نہیں ہے ہم نے اپنی گنگار آنکھوں سے ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ گممد خزرہ کی جو ٹپ ہے نا ایکزیکٹ اس کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے دیکھیں آپ گزرنے کی بات کریں ایکزیکٹ جو اوپر الکی سی نوک بنتی ہے نا اس کے اوپر بھی پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کعبے کے بارے میں بھی کہتے ہیں جب پچھوں جناب غولان دے غولان دے انڈ کر کے لنگ جان دے سر غلاف کعبہ کے اوپر کبوتروں کی بیٹھے ہوتی ہیں سایہ نہیں ہوتا ان سے ذرا پوچھیں خانہ کعبے کا سایہ تو نظر آ جاتا تھا نا اس لئے ادھر کہانی نکرائی گمت خزرہ کا سایہ زمین تک پہنچتا ہی نہیں کیونکہ وہ اوپر والی بیلڈنگ میں ہے سرگار اوپر چڑھ کے جائیں تو آپ کو سایہ نظر آ جائے گا وہ تو ہر وہ چیز جو دوسری بیلڈنگ پہ ہے اس کا سایہ نیچے تو نہیں آئے گا نا اچھا فکین کو یہ دیں کہ جو سات منار کھڑا ہے اس کا تو سایہ ہے کیونکہ وہ اتنا اوچھا ہے کہ سایہ زمین تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اوہ مت رہے ہیں جیڑا منار ہے نال تو گمت سکا ہے کوئی گال کرنے لی کرو علماء عرب کا موقف یہ تھا کہ پہلی تو گستاخی ان لوگوں نے کیے جنہوں نے قبر رسول کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور اس کے لیے ظاہر ہے اس زمانے میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ قبر رسول کے پاس آپ نے کاریگر لگائے ہیں آوازیں بلند کی ہیں اور نبی الاسلام کی تو قبر مبارک کا بھی احترام ہے اس کے پاس بھی آپ آواز بلند نہیں کر سکتے تو علماء عرب نے کہا کہ بس انہوں نے ایک غلط حرکت کی اب ہم بھی وہی کام ریپیٹ کریں اور ظاہر ہے جب وہ اس طرح کا کام شروع ہوگا تو شور تو بلند ہوگا یہ ان کا اپنا موقف تھا میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی الاسلام کو اس چیز سے خوشی ہوگی اگر یہ گمت اتار لیا جائے کہتے ہیں کہ آپ قبر رسول کو ننگا کرنا چاہتے ہیں قبر رسول نہیں ننگی ہوگی سرکار نیچے حجرِ عائشہ موجود ہے یہ ایک فالتو چیز اوپر رکھی ہوئی ہے تو نبی الاسلام کو اس کے اتارنے سے خوشی ہوگی اللہ کی جنتوں میں کہ یہ اچھا کام ہوئا ہے بجائے یہ کہ آپ اس کو باقی رکھیں اور اس کی بنیاد کے اوپر سارے مزار تعمیر ہو رہے ہوں اب سعودی حکومت نے پھر کہا کہ نبی الاسلام کی اس حوالے سے ایک گستاکی سے بھی بچ جائیں آواز بلان دو نہ ہو وہ بڑے سینسٹی میں آپ کو پتا ہے یہاں تو آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے بڑے گستاکی رسول نے اشاروں سے گفتو کرتے ہیں جالی کے سامنے وہ کوئی وہاں پہ کھڑا ہو کے زیادہ دیر سلام پڑھنا شروع کرتے اور پیچھے لائن میں رش لگ جائے تو وہ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں ایسے اور ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کانڈ کا رکھل ہوتے ہیں مجھے بتائیں اب جب سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں تو وہ کمری کر کے کھڑے ہوں گے نیرہ اور نبیل اسلام کی کہاں سے گستاکی ہوگی اس کے پیچھے جالی ہیں جالیوں کے پیچھے پردیں ہیں دیوار ہے اور پھر اندر ایک بیلڈنگ ہے اور اس کے اندر مبارک قبریں ہیں جو کہ سین ہیں پچھلے آل مو سمجھ لے بارہ سو سال سے بارہ سو سال بھی نہیں آپ کہیں تیرہ سو سال سے عمد عبدالعزیز کے دور سے جو سعی بخاری میں آتا ہے کہ حجرِ آئیشہ کی دیوار گر گئی تھی ولید بن عبدالملک کے دور میں نبیل اسلام کی افاد کے سکسٹی سیون ایئرز کے بعد تو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے عمد بن عبدالعزیز خلیفہ تو بعد میں بنے نا تو وہ سعی بخاری میں آتا ہے ایک پاؤں نکل آیا لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ نبیل اسلام کا پاؤں بارے باہر نکل آیا تو پروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو حضرت عیشہ کے بھانجے بھی تھے محرم بھی تھے وہ حجرِ عیشہ میں فریکونٹ لی آتے تھے انہیں قبروں کی لوکیشن کا پتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہیں یہ نبیل اسلام کا پاؤں بارے بارے نہیں ہیں اور پھر وہ حجرہ دوبارہ سے تعمیر کیا گیا مزے نووی اور حجرہ ایڈجیسنٹ تھے یہ آج تو مزے نووی کے اندر وہ حجرہ آ گیا ایکچولی تو یہ باہر تھا وہ پھر اس ساری بونٹری کے اندر آ گیا آپ دیکھ لیں حضرت عمر کا پاؤں بارے سلامت تھا لیکن وہ آخرت کی زندگی تھی ورنہ اتنے سارے لوگ ایک بندے کے پاؤں کو دیکھنے لیے کھڑے تو وہ پاؤں ہی اندر کر لیں نہیں کیا لوگوں نے ہی پکڑ کے اندر کیا ہے پاؤں آج بھی آپ قبرے رسول کھولیں تو نبیل اسلام ویسے ہی ہوں گے جس طرح آپ کو دفنایا گیا تھا کوئی مومنٹ نہیں ہوگی کوئی سانس نہیں ہوگی کیونکہ وہ آخرت کی زندگی ہے جس طرح مبارک بلکل سلامت ابودعود میں حدیث ہے اور یہ حدیث مشکات میں بھی ہے اکہ دکہ مہدسین نے اختلاف کیا لیکن انہوں نے بھی صرف حدیث کی مطن پہ نہیں سند پہ کیا ہے مطن کو وہ درست سمجھتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے اور جو مہدسین اس کی سنت پہ کلام کرتے ہیں وہ دوسری حدیث کو بلکل ٹھیک مانتے ہیں جو المصنف ابن عبی شہبہ میں ہے دلائل و نبوہ کے اندر بھی موجود ہے فضل الصلاة علیہ دبی کے اندر بھی شیخ زبیر صاحب لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر نے جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تھا تستر شہر جب فتح ہوا ایران کا تو انہوں نے پھر وہاں لیٹر لکھا تھا کہ یہ وقت کے پیغمبر تھے اپنے زمانے میں اور ان کی لاش کو دفنا دیا جائے انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے نہ مٹی کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھاتا ہے اور اس کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے سورہ سبہ کے اندر آیت نمبر 14 میں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کتنا عرصہ تک وہ لاتھی کے سارے یوں رہے دیمک چاٹ گی لاتھی کو دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے کیونکہ وہ تیمپل آف سلمان حیکل سلمانی تعمیر ہو رہا تھا اور ان کا جسم بارک بالکل سلامت تھا جب تک کہ وہ لاتھی جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹ گئی دیمک کے چاٹنے کی برہ سے اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام کا جسم بارک زمین پہ آیا تو پھر لوگوں کو بتا چلا کہ آپ تو فوت ہو چکے ہیں اتنا روب تھا کہ اتنا عرصہ کسی نے آپ کو چھیڑا نہیں تو اس کی اصل قرآن میں موجود ہے کہ نبیوں کے جسم بالکل سلامت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ یاد رکھئے گا جب ہم قبر رسول کی حرمت کی بات کر رہے ہیں تو ہم نبیل اسلام کی محبت میں کر رہے ہیں نبیل اسلام کی قبر مبارک کے پاس آواز کو بلند کرنا آج کی ڈیٹر میں بھی گستاخی ہے صحیح بخاری میں شان نزول ہے اس آیت مبارکہ کا سورة الحجرات کی ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا رسول اللہ کی آواز سے اور ان کے حضور اس طریقے سے گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال برباد کر دی جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے اور یہ آیت کسی عام بندے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی اس امت کے بہترین افراد ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملائی کا تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آواز بلند کر دی حضور کے ساتھ بتمیزی نہیں کی آپس میں بات کرتے ہوئے حضرت ابو بکر عمر کا آپس میں کوئی اختلاف رائے ہوا اور وہ اونچی آواز میں بولے تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ نبی الاسلام فرماتے تھے کہ عمر اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آرہی اتنا وہ ڈر گئے اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئیں ان اللذین یغدون اسواتہم عند رسول اللہ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے شن لیا ہے ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے اچھا یہ جو آیات ہیں آج بھی روزہ شریف پہ لکھی ہیں ابھی نئی کنسٹرکشن انہوں نے کر دی ہے سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تھی لیکن آپ بہت بڑی انہوں نے جالیاں بنائی ہیں سینٹر میں جو جالیاں جس کے اندر یعنی سامرے مواجہ شریف ہے وہ بڑے والی جو آپ کو گول سا ایک نشان نظر آئے گا اس کے اوپر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی سید میں ہے اس کے بعد دو چھوٹی ہیں وہ والے سراخ بنے میں ہیں وہ سیدونا ابو بکر اور سیدونا عمر اور اس کی ترتیب یوں ہے کہ نبیل اسلام کی قبر مبارک یعنی آپ یوں کھڑے ہیں نا جالی شریف کے سامنے تو یہاں کسر مبارک ہے اور یہاں پاؤں ہیں آپ کے آلموسٹ گھٹنوں کی سید میں جا کے یا پاؤں مبارک کی سید میں جا کے حضرت ابو بکر کی قبر ہے ان کا چہرہ مبارک آتا ہے اور وہ یہاں تک ہے پھر حضرت ابو بکر کے سینے کی سید میں ان کے پیچھے حضرت عمر کی قبر ہے اور یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے جو سیدونا عیسیٰ ابن مریم کے لئے بنے گی یعنی جالی شریف کے بالکل قریب اندر والی باؤنڈری کے اندر نبیل اسلام کی قبر ہے مبارک ان کے قدموں کے سید میں یوں اس کے پیچھے حضرت ابو بکر کی قبر اور ان کے سینے کی سید میں یا حضرت عمر کی قبر یوں یہ ترتیب سے انہوں نے بنائی ہے یعنی پروٹوکول کے ساتھ تو یہ درمیان والی جالی میں آپ کو وہ تین بڑے بڑے سراخ نظر آئیں گے اور اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہے یا ایہواللہذین آمنوا پھر باب السلام کی جانب یعنی جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں یعنی یہ آپ جالی شریف کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کے لیفٹ پر جو شروع میں آتی ہے نا جالی وہ بڑی سی اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے چون لیا اور جب آپ حاضری دے کے بائر نکلنے لگتے ہیں تو تیسرا جو جالی کا پورشن ہے نا باب البقی کی جانب اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ختم نبوت والی آیت تو یوں یہ تین آیات لکھی ہوئی ہیں انہوں نے اور پورا اتمام کرتے ہیں وہ الحمدللہ اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس کوئی بندہ آواز بلند نہ کرے تو آپ دیکھیں کہ قبر رسول رسول ہمارے لئے تو اس کائنات میں سب سے بڑھ کے جو جگہ ہے وہ ہے وہ تو اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنڈرت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے چونکہ اب حضور کے گھر میں آپ کی قبر بنی ہوئی ہے تو امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول یہ جنت کا ٹکڑا ہے آپ نے یہاں جنت بنائی ہوئی ہے بیشتی دروازہ جنت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ہے مدینہ شریف میں مسجد نوی کے اندر قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک اور اسی جنت کے ٹکڑے میں نبی الاسلام کے پروس میں سیدنا ابو بکر عمر کی قبریں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں وہ جگہ ملی ہے بلکہ سی بخاری میں تو آپ کو بڑی رکت انگیز حدیث ملے گی سیدنا عمر کو جب زخم لگا اور ان کا میدہ کٹ گیا تھا جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ سیدہ عائشہ سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے یعنی رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین نہ کہنا یعنی یہ نہ ہو کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ امیر المومنین کا حکم سمجھتے ہوئے اجازت دے دیں میں عمر بن خطاب تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی ظاہرہم ان کے خامن یعنی رسول اللہ دفن تھے ان کے والد بھی دفن تھے آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دے دی ہوں اور جب عبداللہ ابن عمر نے آکے حضرت عمر کو بتایا تو انہوں نے کہا واللہ میرے لئے اس دنیا میں سے بڑھ کر کوئی عزیز چیز نہیں تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوتا اور جب میں مر جاؤں تو پھر میری میت کو لے جانا اگر حضرت عائشہ اجازت دیں تو دفنانا ہو سکتا ہے میرے روب کی وجہ سے انہوں نے بھی کہہ دیا ہو اور اگر انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو تم پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا خیر اجازت تو دے دی انہوں نے حضرت عمر کی دعا قبول ہوئی صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اللہم مرزقنی شہادتن فی سبیلک وَجْعَلْ مَوْتِ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر مدینہ میں موت دینا دونوں دعائیں قبول ہوئیں شہادت کی موت مسجد نوی میں زخم لگا مدینہ شریف میں دفن بھی ہوئے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اہل مدینہ کی نبی الاسلام نے کہا میں شفاعت کروں گا قیامت والے دن جو مدینہ کے مسائب پر صبر کرے گا اور جامع ترمزی میں حدیث ہے تم میں سے جو مر سکتا ہے مدینہ میں مرے کیونکہ اہل مدینہ کی میں شفاعت کروں گا بشرتے کے وہ آپ کے فرقے کا ہوا کیونکہ الیاس قادری صاحب جو پاپا جانی ہے نا دعوت اسلامی کے امیر ان کے جو پیر و مرشد ہیں زیاؤدین مدنی وہ بھی بقیہ غرقت میں دفن ہے اور جو تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال لکھنے والے شیخ زکریہ کاندلوی ہیں وہ بھی بقیہ غرقت میں دفن ہے برلویوں سے پوچھ لیں کہ وہ بقی میں جو دفن ہوا ہے شیخ زکریہ کاندلوی خلیفہ اشری تھانوی کا وہ وہاں پہ دفن ہوا ہے تو وہ تو شفاعت رسول کا اقدار ہے وہ کہنے گے گستاخ اور دوبندیوں سے پوچھ لیں کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب وہاں دفن ہے وہ کہنے گے مجھرک تو یہ چھوڑ دیں یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کا دماغ کھولتا ہوں کہ یہ دفن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ کے عقائد اور اعمال عبداللہ بن عبیعی کی قبر بھی بقیہ غرقت قبرستان میں موجود ہے تو بارل حضرت عمر کو وہ جگہ ملی اور ان کے لئے بہت بڑی سعادت اور اس بخاری کی حدیث نے ان لوگوں کا پردہ بھی چاک کر دیا جو آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے وسیعت کی تھی مولا علی علیہ السلام کو کہ میری میت کو قبر رسول پر لے جانا اور وہاں جا کے ریکویسٹ کرنا تو قبر رسول سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا سیدہ صدیق اکبر نے بھی یہی وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت الوقی میں تو حضرت علی المرتضی اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا پڑا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابوبکر ہیں آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں آپ کے قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے ہمیں کیا حکم ہے تو اس وقت حجرہ ایشہ تھا یہ گمبت خضرہ نہیں بنا ہوا تھا صرف حجرہ تھا اور اس کو طالعہ لگا تھا چابی حضرت ایشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر کیا ہوا کہ وہ طالعہ خود بخود کھلا پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز رہی اوصل الحبیبہ اللہ الحبیب لینن الحبیبہ اللہ الحبیبہ بشتاکن یار کو یار سے ملا دو یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا اور وہ کہتے ہیں وہ طالعہ بھی کھل گیا کنڈی بھی کھل گیا بھئی طالعہ کنڈی تو لگی نہیں ہوئے تھے سیدہ ایشہ وہاں رہتی تھی اور فریکمنٹلی اس جگہ پہ آتی جاتی تھی وہ سیدہ ایشہ کے حجرے کا ایک کمرہ تھا طالعہ کنڈی کہوں سے لگاوا تھا اور لوگ حضرت ایشہ کی اجازت سے اندر آزری دیتے تھے بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ایشہ سے اجازت لی ہے اور کہانی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے قبر رسول سے جا کے اجازت لیا اور کنڈی اور طالعہ کھل گئے کہانی کروا دیئے پکڑی گئی ہے کیونکہ یہ تو انہوں نے جھوٹی کہانی لکھی تھی دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ تھا کہ ان کے لیے حجرہ شریف کھل گیا تھا تو حضرت عمر کو تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جا کے ارز کرنا کہ جس طرح ابو بکر کے لیے کھلا تھا میں بھی آپ کا ساتھی ہوں میرے لیے بھی کھل جائے کیسی لوجیکل بات ہے کہتے ہیں کتھیں دماغ جاندہ ہے جی اتھیں ہی جاندہ ہے ساڑھیں ہی دماغ جاندہ ہے باقی ہیں گئے ہوندے ہیں تو آج یہ اقائد نا اس طرح کے خراب ہوئے ہوتے کیا حضرت ابو بکر کے ساتھ پکی آ رہی تھی اور حضرت عمر کے ساتھ کچھی آ رہی تھی مولا علی کا وہ جو ابن عباس کہتے ہیں بخاری مسلم دور میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی لوگ ان کی میت پر تعریفی کلمات پڑھ رہے تھے اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندے پر یوں رکھی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے عمر تم ایسے شخص تھے کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور تمہارے عمال کے ساتھ پیش ہوں میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے اکثر نبی الاسلام تمہارا نام لیا کرتے تھے ابو بکر کے ساتھ اور مجھے امید تھی کہ تم بھی اپنے دو ساتھیوں کو جا ملو گے تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے تو نبی الاسلام کیا فرماتے تھے میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر تو یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت عمر کو حضرت عائشہ سے اجازہ لینی پڑی اور حضرت عبو بکر جو ہیں وہ ان کے لئے کنڈی کھل گی بالکل جھوٹ ہے یہ واقعات بلکل غلط ہے ان کی کوئی اصل نہیں ہے صرف یہ انہوں نے ایک سمجھ لیں جذباتی ڈاکٹرین آپ کو دینے کے لیے اس طرح کے واقعات مشہور کر دی ہیں اور جو احادیث کے اندر چیزیں آئیں وہ بڑی افاظت سے جمع کی گئی تو یاد رکھئے گا قبر رسول جو ہے وہ ہمارے لئے سب سے محبوب ترین جگہ ہے قبر رسول کی حاضری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلینٹ ارتھ پہ سب سے بڑی نفلی عبادت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو قبر رسول کی حاضری ہے وہ اللہ کے شاعر اللہ میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو قبر رسول تو بہت بڑی شاعر اللہ ہے اور سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ دلوں کے تقوے سے ہے تو رسول اللہ کی تعظیم تو ویسے ہمارے ایمان کا حصہ ہے قبر رسول کی تعظیم یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے قبر رسول کی حاضری اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے بلکہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کم از کم چار کتابوں میں آتا ہے الموتا امام مالک کے اندر المصنف ابن ابی شہبہ میں سنکبرہ البائی حکی میں فضل الصلاة علیہ النبی میں کہ جب کبھی بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑتے پھر قبر رسول پر آ کر ارز کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر السلام علیکہ یا ابا بکر حضرت ابو بکر کی قبر پر پھر السلام علیکہ یا عمر ایک روایت میں ہے یا ابا تھا اے میرے باپ آپ پر سلام ہو تو صحابہ اکرام کی روٹین تھی کہ وہ قبر مبارک پہ فریکونٹلی آیا جایا کرتے تھے حاضری دیا کرتے تھے سادت سمجھتے تھے اسے لہٰذا کوئی شخص گمد خزرہ کے حوالے سے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم کوئی نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ قبر رسول کو مٹا دیا جائے یا کوئی نعوذ باللہ من ذالک یہ اکثر لوگوں نے یہاں مشہور کیا محمد رواب اور ان کی جماعت یہ چاہتی تھی قبر رسول کو ختم کر دیا جائے نبی علیہ السلام کا جس میں اتر شفٹ کر دیا جائے بلکل جھوٹ خدا کے لیے آپ لوگوں نے تو وہ تعظیم نہیں کی جو وہ لوگ کرتے ہیں آپ کے مولوی پچاس دفعہ نام لیتے ہیں نبی علیہ السلام کا تو شاید ایک دفعہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے لیکن آپ حرم مکہ اور حرم مدینہ کے اماموں کو دیکھیں اگر ان کے جملے میں دس دفعہ نبی علیہ السلام کا نام آ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھتے ہیں یہ ان کے روٹین کا حصہ ہے آپ لوگ صرف انگوٹے چومتے رہ جاتے ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جاتے ہیں اتنے ان سے کے لوال ہیں وہ اتنا پروٹوکول دیتے ہیں وہاں جو حاجیوں کو کتابیں دی جاتی ہیں قبر رسول کی حاضری کے اوپر اس میں بقاعدہ مفتی آزم سعودیہ بن باز کا فتوہ لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جسنا اپنی مبارک زندگی میں ان کی موجودگی میں آپ آواز بلاند نہیں کر سکتے لہذا قبر رسول پر بھی کوئی بندہ آواز بلاند نہیں کر سکتا ایون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے بھی نہیں کر سکتا یہ بھی گستا کی ہے سن نبی دعوت میں حدیث ہے میری قبر پر میلہ مت لگا لینا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا اللہم صلی علیہ محمد وعلی آلی محمد اچھا یعنی دروشیف کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا سنن نسائی میں حدیث ہے زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا یعنی نبی علیہ السلام اور اس کے بعد سارے جو صالحین ہیں اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہے ہیں ہمارا سلام ان تک پہنچ رہے ہیں ہاں قبر رسول پہ ذرا ایک پروٹوکول ہے وہ سنبی دعود میں حدیث ہے مشکات میں موجود ہے کہ جو شخص اور یہ قبر رسول والے چپٹر کے اندر قبرستان والے چپٹر میں امام دعود لے کے ہیں کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی قبر پہ سلام ارز کرتا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا بھی جواب دیتا ہوں لیکن یہ روح لوٹنا بھی برزخی ہے سلام کا جواب بھی برزخی ہے کوئی فیزیکلی نہ سن سکتا ہے نہ اسے ریکارڈ کر سکتا ہے یہاں سے تو مارا پوچھایا جاتا ہے نا اور پھر نبی علیہ السلام سلامتی کی دعا ہمارے لئے کر دیتا ہے لیکن جو قبر رسول پہ ارز کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ڈریکٹ یعنی سمجھ لیں وہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور نبی علیہ السلام یا حاج اور عمرے پہ جائیں تو جتنی دفعہ موقع ملے روزہ شریف پہ حاضری دیں سلام ارز کریں دیکھیں قبر رسول پہ آپ کی حاضری ہو اور ہر دفعہ نبی علیہ السلام کو آپ سلام ارز کریں اور آپ کی طرف سے جواب آئے سلامتی کا تو اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے کوئی شخص نبی علیہ السلام کی دعاوں کا حصہ اسے ملے اور جو بچارے نہیں جا سکتے ان کے لئے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں بڑا آسان سلسلہ رکھ دی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص ازان کا جواب دے یعنی وہی کلمات ریپیٹ کریں حیع علی الصلاح حیع علی الفلاپلہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اور باقی سارے کلمات موزن کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنے اور اس کے بعد مجھ پر دروش شریف پڑھیں اور الوسیلہ والی دعا مانگیں اس حدیث کا کچھ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے تو میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی یعنی آپ یہاں بیٹھ کے ازان کا جواب دے کر دروش شریف پڑھ کر وسیلہ والی دعا مانگ کر جو ازان کے بعد کی دعا ہے تو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حق دار ہو سکتے ہیں اللہ سے یہ دعا آپ کر سکتے ہیں آپ کو شفاعت مل جائے گی اس کے لئے وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے باقی جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے کہ جو شخص ذکر اور دروش شریف کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے لئے فرمایا تھا سل تُعطا سل تُعطا مانگ تجھے دیا جائے گا جس نے اللہ کے ذکر اور دروش شریف کے ذریعے دعا مانگی تھی اور جس نے بغیر ذکر اور دروش شریف کے ذریعے اس کو آپ نے بلا کے تعلیم کیا اور فرمایا ہے سائل نے جلدی کی پہلے اللہ کی حمد کرو پھر دروش شریف پڑھو پھر اللہ سے مانگو اور نماز میں ہم دیکھیں پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں پھر سلام ارز کرتے ہیں پھر دروش شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب تم دروش شریف پڑھ چکو تشہود میں اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو جتنی مسنون دعائیں ہیں عربی زبان کے اندر جتنی بھی آئیمی ہے اور ایون مسنون نہ بھی ہوں الفاظ درست ہوں عربی میں آپ نماز کے اندر مانگیں دعائیں کی قبولیت کی جگہ ہے تشہود اور دوسرا سجدہ صحیح مسلم حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام اپنے رکوع اور سجدوں میں دعا مانگتے تھے ایک تو وہ تسبیحات ہیں جو صحیح مسلم میں اور ترمزی میں آئی ہیں سبحانہ ربی العظیم اور سبحانہ ربی العالی ایک یہ تسبیحات بھی ہیں آپ کو اینڈ پہ جو ریسرچ پیپرز ملیں گے میں نبی الاسلام کی نماز کا پورا طریقہ اس میں یہ ساری تسبیحات لکھی میں ہیں تو دعاوں کی قبولیت کے لیے پروٹوکول ہے اللہ کا ذکر اور درو شریف تو یہ میں نے بات اس لیے تفصیل کے ساتھ کی تاکہ یہ ایک کلیریفکیشن کے ساتھ باقی چیزیں بھی چلیں یہ ملاز شریف کا مہینہ ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں جو بالکل جذباتی طور پر لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں وہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ باتیں بالکل اس طریقے سے نہیں ہیں جیسے آپ کو پریزنٹ کی گئی ہیں اب کسی کے دماغ میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کبر رسول کی حاضری اتنی بڑی سادت ہے تو ہمارے بابوں کے درباروں کی بھی حاضری نہ جس طرح ہمارے وہ بھولے بالے بھائی ہیں جو ایک سائل بھائی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ صوفیہ ایکزسٹ کر رہے ہیں دنیا میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی کوئی اصل بھی تھی جس کے یہ جالی فوٹو کاپی ہیں جی سر وہ اصلی بھی جن کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی جالی تھے اس کی اصل جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے اٹیش چیزیں تھی یعنی غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا انہوں نے قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دیئے وہاں پہ اللہ نے زمزم رکھا تھا ایک نبی کی نشانی اسمائیل علیہ السلام کی یہاں انہوں نے اپنے یہاں پہ چشمیں جاری کر لیئے وہاں پہ خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا انہوں نے قبروں کو غسل دینے شروع کر دیئے تو اس کی اصل یہ تھی کہ انہوں نے نبیوں کو ریپلیس کروایا ہے اپنے بابوں کے ذریعے یہ اس کی اصل تھی باقی تو جس طریقے سے ہم نے پرانوں کے بھی سارے جتنے کچھے چٹھے تھے ان کے کھولے ہیں الحمدللہ ایکسپوز کیا ہے اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی مزارات والا معاملہ یہ تو نبی اللہ علیہ السلام کی نافرمانی پہ بنے میں سنہ بیدعود میں حدیث ہے ایک صابی نے منت مانی تھی کہ مقام بوانہ پہ میں اونٹ قربان کروں گا ایک روایت میں سو اونٹ نبی اللہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا وہاں زمانہ جہالیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی ان کا نہیں یا رسول اللہ دوسرا پوچھا وہاں زمانہ جہالیت میں کوئی میلا تو نہیں لگتا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ تو پھر آپ نے فرمایا اپنی منت پوری کرو اور پھر نبی اللہ علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ جس منت کی استطاعت نہ ہو وہ منت بھی پوری نہ کرو اور جو منت نافرمانی میں ہے وہ منت بھی پوری نہ کرو یعنی زمانہ جہالیت میں بھی اگر کوئی غلط ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی اب ختم ہو چکی ہیں تب بھی حضور نے اجازت نہیں دیئے کہ وہاں پہ کوئی کام ہو یہ نہ ہو کہ کل کوئی کہے شاہ اور ہندی یاد تازہ ہو رہی ہے اللہ بکش شاہ اور ہندی یاد تازہ ہو رہی ہے تو مزارات پر تو ریل ٹائم یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی اللہ کی نام کہتا ہوں اللہ کی نام کا وہاں دینے کی کیا ضرورت ہے عام شہر میں بانٹے ہوں تو مزارات رسول اللہ کی مخالفت میں ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر امارتیں بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے ڈریکٹ بیٹھنا بھی منع اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع یہ ہے اصل ایشو کہ ہم مزارات کے کیوں اخلاف آپ قبروں پر جائیں صحیح مسلم کی حدیث ہے قبروں پر جاؤ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ کیونکہ قبروں پر جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے یعنی انسان آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ دنیا میں تھے اور آج قبروں میں پڑھیں اس سے آپ عبرت حاصل کریں اور آپ کے بزرگانے دین انورٹڈ کاما میں ان کی قبروں پر جائیں کسی کی عزت لوٹ جاتی ہے کسی کی جیب کٹ جاتی ہے اور بہترین چرس ایفیون اور نشاور چیزیں وہاں پر بکتی ہیں ظاہر ہے بزرگوں کی ڈیوٹی ہیں تو وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں یہ کہتے نہیں پاکستان کے فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں بزرگ کی ڈیوٹی ہے چنگی ڈیوٹی پوری کیتی ہے اپنے مزار پر بھی ڈیوٹی نہیں پوری ہو سکتی جب یہ بات کریں کہیں دیں یہ اوہ کابیج بھی کرینڈی کیسی تو سرکار کابی کی گرنٹی اللہ نے لینی ہے ابراہ کے لشکر ایک دفعہ تباہ ہوا اس کے بعد یزید کے دور میں چڑھائی ہوئی ہے خلافہ کعبہ بھی جل گیا خانہ کعبے کی دیوار ڈیمج ہوئی کوئی فاضط نہیں ہوئی حجاج ابن یوسف کے دور میں اور بخاری مسلم ادیس ہے قربے قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کابیج کی اینڈ سے اینڈ پجا دے گا کابیج کی گرنٹی کہاں لینی ہوئی ہے آپ کے بزرگوں نے تو شہروں کی گرنٹی ہیں لینی ہوئی ہیں آئے انہوں دار تلے تو جو اپنے مزارات کی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکرے ہمیں ان کے ساتھ اختلاف ہے اور پھر کلیم یہ ہے جنہ آپ ڈیوٹی ہیں سمالی ہیں کھیت مٹی ڈیوٹی ہیں سمالی ہیں جنگاہ مار کیا کر دیں اوہ سرکار چھڑ دے ہو نگاہ مارو اور یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز گلیٹ کرواؤ نا نیتے ساڑے بابا جی کہاں لینی صاحب امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ کار نہیں رہی امام مالک فرمانے صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دیں بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹھا ہوگے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دیں تو ہم نے کہا تھا بابا جی پہلے امت نہ مرے پہلے اوہ بابے مرن جنہ دی ڈیوٹیاں نے جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی مئی ہے امریکہ میں اور بابا لبوں کی تھے جی ہاں اس نے ہوتے پہلے ٹو نینٹی فائف سیلو آئی ہے نا کہ تو کے لی ڈیوٹی پوری کیتی ہے بھئی چلو ہم تو کچھ کار بھی نہیں سکتے نا نگاہ مار کے یہ تو کر سکتے تھے نا اور نہیں وہ بس اکمہ ربی اچھا اکمہ ربی یہ ہے کہ گستاخیاں ہون بھئی امت کی ڈیوٹی ہے اور امت میں سمجھنا ڈیوٹی بابے کی ہے لیڈر کی پہلی ڈیوٹی ہوتی ہے نا غوث کتب عبدال یہ صرف چسکے لینے کے لیے نام رکھے ہیں کرنے ڈیوٹی ہیں پوری اللہ نے امت پہ چھوڑا وایا اللہ کوئی انٹروین نہیں کرے گا یہ آپ ذہن میں رکھئے گا وہ امت کے کرنے کا کام ہے اب تو خیر میں نے رجوع کر لیا اس پہ بھی کہ ٹھیک ہے آپ مزار پہ جا سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ وہ آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے کہ اے اللہ یہاں جو بابا ڈی دفن ہیں انہوں نے جو چھپ کے گناہ کیے اپنی زندگی میں جو سامنے کیے جو چھوٹے کیے جو بڑے کیے اے اللہ وہ بخشتے ہیں اور پھر اونچی آواز سے آپ نے آمین کہنا ہے اور یہاں ہم آپ کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں گے نہیں ان کو دعاوں کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے گناہ نہیں کیوں گے عام قبرستان میں بھی دعا پڑھتے ہیں نا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین صحیح مسلم میں آئے تو سارے مؤمنین مسلمین کے لئے دعا نہیں کرنی قرآن میں حکم ہے رب نقفل لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے مرے ہوئے لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں تو کریں نا اگر میرے بھائی آپ اپنے رشتداروں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے تو بابوں کے لئے نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے چھپکے کیے ہوئے سامنے کیے ہوئے چھوٹے کیے ہوئے بڑے کیے ہوئے گناہ بخش دے اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے اے اللہ انہیں ہتوڑا نہ پڑے اس میں کوئی سی گستا کی والی بات ہے آپ میری زندگی میں میرے لئے دعا کریں میری قبر پہ کریں میں تو خوش ہوں گا ہماری کوئی سی چیز ٹیک پہ لگی رہی ہے ہمیں تو مسلمانوں کی دعاوں کا حصہ چاہیے تو ہم ان مظہرات کی مخالفت کرتے ہیں اور نبی الاسلام کو اپنے والے سے اتنی ٹینشن تھی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہے کہ جس مرض میں حضور کی وفات ہوئی ہے جب آپ پہ گھبرات ہوتی تھی تو آپ اپنے چہرے اقدس سے چادر کو ہٹاتے تھے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا اپنے چہرے کے اوپر وہ پانی ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ فرماتے تھے لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودُ وَنْنَصَارَةَ اللَّهُ کی لَانَتُ وَنْ يَهُودُ وَنْنَصَارَةَ اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَاهِمْ مَسَاجِدَا انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور اس کے ساتھ اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ قبر رسول پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم قبر رسول کو اوپن چھوڑ دیتے یعنی وہ ایسے تو حجرے کے اندر تھی نا تو حجرے کی دیوار بھی گرا دیتے کہ جب کوئی آئے اجازہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے حاضری تھے لیکن ہمیں ڈر تھا کیونکہ نبی الاسلام ہمیں ڈھرا آ رہے تھے اما عائشہ کو ڈر تھا ان کا ڈر ختم ہو گیا یہ ہوتے تو کہتے ہیں اما عائشہ سے کہ بھئی وہ تو شرک تو ختم ہو چکا ہے اس پر میں نے تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کرائی ہے مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں ہو آپ دیکھ لیں میں نے ان کی طبیع صاف کی ہے انہوں نے جو دھوکہ دیا ہے امت کو صحیح بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا تو نبیل اسلام کو ٹینشن تو تھی اس چیز کی کہ یہ کام نہ ڈال جائے مسند آمد میں حدیث ہے مشکات میں موجود ہے نبیل اسلام دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبدو اے اللہ میری قبر کو وہ بط نہ بننے دینا کہ جس کی لوگ پوجہ کریں بط کا لفظ قبر مبارک کے لئے استعمال کیا جس کی بھی پرستش ہوگی وہ بط ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں جس طرح عیسیٰ ابن مریم کا تو کوئی قصور نہیں ہے لیکن جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس حوالے سے تو ٹینشن تو ڈسکس ہوں گی پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام کے بیماری کے دن چل رہے تھے ہم معیشہ کہتی ہیں کہ حضور کی دو بیویاں آپ کے پاس بیٹھی میں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو حجرت حبشہ میں شامل تھی انہوں نے نبیل اسلام کے سامنے آپس میں گفتو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم لوگ حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجہ وہاں دیکھا تھا اور وہاں پہ تصویریں لٹکی بھی تھی تو حضور اس تکلیف میں بھی اتنے اٹینٹیو ہوئے آپ نے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی جب ان میں سے کوئی شخص جو نیک ہوتا تھا فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں اس کی لٹکا دیتے تھے پھر وہاں پہ سجدیں شروع کر دیتے تھے قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے جو نیک بندوں کی قبروں کے اوپر سجدیں کرتے تھے اور تصویریں لٹکاتے تھے مسلم شریف میں حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفاظ سے پانچ دن پہلے ہمیں فرمایا کہ دیکھنا خبردار اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی نبی یا نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر وہ سجدیں شروع کر دیتے تھے اسے مسجد بنا لیتے تھے تم نے یہ کام میرے ساتھ نہیں کرنا نبی علیہ السلام تو اتنی اس حوالے سے امت کو آگائی دیں اور امت جو ہے وہ مطلب یہاں مزاروں کو لے کے بیٹھی بھی ہے اور پورا دین اس کے اندر گسارا ہوا ہے اللہ سے ڈر جائیں اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی فطور ہے تو وہ نکال دے میرے بھائی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے لوگ بات تو کر دیتے ہیں کہ جناب یہ لوگ مزاروں کے خلاف بولتے ہیں ہمارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ آپ لوگوں نے خود جہنم کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا تو آپ کریں لیکن ہم آپ کو اُس شخص کی تعلیمات بتا رہے ہیں جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ آپ کو اپنے اپنے بابوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں انہوں نے آواز لگائی مکہ مدینہ کی لیکن سواریاں اتاریں بریلی میں دوبند میں اجمیر میں بغداد میں کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے رسول اللہ کے نام پہ عزتیں میل کی ہیں چندے کٹھے کی ہیں اور دین آپ کو اپنے بابوں کا بتایا اور جو کوئی شخص جو ہے وہ یعنی انہیں جھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آؤ یہ کہہ کے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شہر ہی کوئی نہیں اسے کہتا ہے بابوں کی گستاہی کر رہا ہے گستاہی تو ان بابوں نے کیے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جھوٹے عقائد منصوب کی ہیں اور آپ کو اس طرف لگا دیئے اب یہ باتیں ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھلیں بیسے تو آپ دماغ کیا کھلیں ان کے بند بھی کھل گئے ہیں جو بند کے بند ٹوٹ گئے بریلویوں کے بند ٹوٹ گئے اللہ کا شکر ہے اس لئے آپ کو ان کا غصہ اتنا نظر آتا ہے کہ انہیں پتا چل گئے کہ ہماری جو چوری ہے وہ پکڑی گئی ہے اس لئے آپ ان کی چیخیں دیکھیں اسمانوں تک پہنچ رہی ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پلیٹ فارم سے نبیل اسلام کی مبارک دعوت لوگوں میں بیان ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی تردد نہیں ہے اس بات میں آپ کو پتہ ہے دس مورم آئی تھی ہم نے شبعہ آشور میں پروگرام کیا اس سے پہلے کہ لوگ آل البعیت کے نام پہ آپ کو بدات سکھائیں شرکی ایکٹیوٹی سکھائیں ہم کیوں نہ آپ کو سکھا دیں اب ہم نے لائف جو ہے نا وہ شبعہ ملاد بھی رکھی بھی ہے گیارہ اور بارہ ربیل اول کی درمیانی رات انشاءاللہ شاید اور بلال کے چینل کے اوپر ساڑھے آٹھ سے لے کے آرموز دس بٹے تک انشاءاللہ تو ٹھیک ہے ہم لوگ بھی الحمدللہ اپنے نبیل اسلام کی مبارک دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کوشش کریں انشاءاللہ جس کی بار میں وزن ہوگا لوگ قبول کریں گے صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین